جس روز مجھے یہ پتا چل گیا کہ وہ دونوں اپنے عباش اور بدماش ساتھیوں کے ساتھ کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں تو وہ دن ان سب کی زندگی کا آخری دن ہوگا کملہ میں اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ سیدھا بنگال سے یہاں آیا ہوں اور تمہیں لے کر بنگال ہی جاؤں گا وہاں تم میرے ساتھ قیام کرو گی اس کے بعد اکبر جس مہم میں بھی مجھے بھیجا کرے گا تم میرے ساتھ رہو گی اب میں خود تمہیں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا اس لیے کہ بھیم نارائن اور چندر سین سے تمہیں واقعی خطرہ ہے جب انہیں تلاش کر لیا جائے گا اور انہیں ان کے ساتھیوں سمیت موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا تب میں سمجھوں گا کہ تم ان کے شر سے محفوظ ہو گئی ہو عادل خان کے خاموش ہونے پر خیمے میں تھوڑی دیر سکوت رہا پھر کچھ سوچتے ہوئے کملہ بول اٹھی اس سلسلے میں سامل داس اس کی بیوی پورن اور اس کی بیٹی جگت کماری کے کیا خیالات ہیں اس موقع پر کملہ کے سوال پر ہلکا سا تبسم عادل خان کے چہرے پر نمودار ہوا کہنے لگا وہ تینوں بھیم نارائن اور چندر سین کے خلاف ہیں سامل داس بڑا پریشان اور فکر مند ہے کہ اس نے کیوں رتن اور کملہ کو بھیم نارائن اور چندر سین کے ساتھ دہلی روانہ کر دیا اور جب چندر سین گھر سے بھاگ گیا تب سامل داس پر بھی واضح ہو گیا تھا کہ رتن اور کملہ کو غائب کرنے میں چندر سین کا ہاتھ ہے چنانچہ سامل داس نے کہا تھا کہ اگر مجھے یہ خبر ہوتی کہ میرا بیٹا اس برے کام میں ملوث ہے تو میں اس کی گردن کاٹ کے رکھ دیتا تم دونوں کی گمشدگی پر جگت کماری اور پورن دیوی بھی پریشان تھی اور فکر مندی کا اظہار کر رہی تھی بھیر نارائن نے چندر سین کو اپنے ساتھ ملا کر بہت برے فیل کا ارتکاب کیا لیکن وہ دونوں مقافات عمل سے بچ نہیں پائیں گے عادل خان کی اس گفتگو کا جواب کملہ دینا ہی چاہتی تھی کہ این اسی لمحے دو جوان کھانے کے برطن اٹھائے دروازے پر نمودار ہوئے اور جب عادل خان نے انہیں آنے کی اجازت دی تب وہ کھانے کے برطن رکھ کر خیمے سے نکل گئے ان کے جانے کے بعد عادل خان اور کملہ دونوں میاں بیوی پرسکون ماحول میں کھانا کھانے لگے تھے رات انہوں نے وہیں بسر کی اگلے روز اپنے ساتھیوں کے ساتھ عادل اور کملہ اس طرف سے نیا دینِ الٰہی جاری تو کر دیا تھا لیکن اسے احساس ہو گیا تھا کہ کوئی بھی اس نئے دین کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے پندرہ سو بیاسی عیسوی میں اس نے پوری کوشش اور جدوجہد کے ساتھ لوگوں کو دینِ الٰہی میں شامل کرنے کی ترغیب دینا شروع کی تھی اور جب اس کا کوئی خاطر خواہ جواب نہ ملا اور کئی لوگوں نے اس کی مخالفت کی ساتھی حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ نے بھی اکبر کے ان ارادوں کے اندر کیل ٹھوکنا شروع کی تب اکبر نے یہ فیصلہ کیا کہ اب عوام کو خوش کرنے کے لیے کچھ انتظامی اصلاحات بھی کرنی چاہیے چنانچہ پندرہ سو تیراسی عیسوی میں اکبر نے فتح پر سیکری میں قیام کے دوران انتظامی اصلاحات جاری کی کئی نئے محکمے تشکیل دیئے گئے ان میں فوجداری عدالتوں اور شادی اور پیدائش کی ریجسٹریشن کی نگرانی مذہبی امور اور وظائف اور خیرات ذرعی توسی سرکاری ارازی اور موجودہ افسروں کی برطرفی نئے افسروں کی تغرری فوجی انتظام و انسرام اور روزینوں کے علاوہ تجارتی اشیاء کی بہم رسانی اور قیمتوں کی نگرانی شامل تھے اس کے علاوہ اسلحہ اور سڑکوں کی دیکھبال، تنازیات وراثت کے فیصلوں، مادنیاتی زخائر اور جواہرات کی خرید و فروخت، نیز عوامی تعمیرات اور انصاف کے محکمے بھی شامل تھے انہی دنوں برے صغیر کی تاریخ میں پہلی بار کسی ہندو عورت کو سرکاری مداخلت کے ذریعے ستی ہونے سے بچایا گیا اس لیے کہ جیمل انہی دنوں فوت ہوا تھا اور اس کی بیوہ کو اس کے رشتے دار ستی ہونے پر مجبور کرنے لگے لیکن اکبر نے مداخلت کے بعد جیمل کی بیوہ کو ستی ہونے سے بچا لیا اور اس کے بیٹے کو ماں کو ستی ہونے پر مجبور کرنے کے الزام میں جیل بھیج دیا اکبر نے ہندووں کی قدیم کتابوں کے فارسی ترجمے کا بھی احتمام کیا ان میں مہابھارت بھی شامل تھی ترجمہ کرنے والوں میں مشہور مسننف و موررخ بدعیونی بھی شامل تھا مہابھارت کا ترجمہ کر کے اس کا نام رزم نامہ رکھ دیا گیا تھا جن دنوں اکبر نے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کچھ انتظامی اصلاحات کرنی شروع کی تھی ان دنوں اس نے کچھ ایسے کام بھی کیے جن کی وجہ سے لوگوں کی نگاہوں میں اکبر کا مقام اور زیادہ گر گیا لوگوں کے دلوں میں اس کے خلاف مزید نفرت پیدا ہوئی پہلی وجہ یہ ہوئی کہ اکبر نے اپنے سکھوں میں تبدیلی پیدا کر دی تھی اس سے پہلے اس کے باپ ہمائیوں کے سکھوں پر حمائیوں کا دار الزرب یعنی سکھے بنانے کا کارخانہ لاہور میں تھا اس کے علاوہ بابر اور ہمائیوں کے سکھوں پر کلمہ بھی لکھا جاتا تھا شروع میں اکبر کے سکھوں پر بھی کلمہ لکھا جاتا رہا اور اس کے ساتھ اکبر کا لقب عموماً السلطان اور آزم الخاقان یا سید السلاطین ہوتا تھا لیکن یہ صورت زیادہ دیر نہ رہ سکی اور جب اکبر نے دینِ الٰہی جاری کرنا شروع کیا تب اس نے اس میں بھی تبدیلی کی خصوصیت کے ساتھ اس نے ٹوڈر مل کا فیصلہ قبول کیا ٹوڈر مل نے اپنے رسوخ سے عربی عبارت ہٹا کر اس کی جگہ فارسی عبارت سکھوں پر جاری کر دی آخر میں اکبر کے نام کے ساتھ ایک لغب صرف غازی اور بادشاہ رہ گیا اس کے علاوہ اکبر نے لاہور کے علاوہ سکھے بنانے کے کارخانے مزید قائم کیے سونے کے سکھے بنانے کے کارخانے فتح پر، ڈھاکہ، الہباد اور کابل میں تھے جبکہ چاندی کے سکھے بنانے کے کارخانے الہباد، آگرہ، اجین، سورت، بنارس، بھکر، بھیرہ، کالپی، گوالیار، گورکپر کلا نور، لکھناؤ، مادھو، ناغور، سرہند، سیالکوٹ، سارنگپر، سامھر، کنوج اور رتھمبور میں تھے نئی انتظامی اصلاحات کے مطابق اکبر کو سرچشمہ انصاف تصور کیا جانے لگا تھا رحم کی آخری اپیل اسی کے پاس جا سکتی تھی لوگوں کو دربار میں حاضر ہونے اور اپنی شکایات پیش کرنے کی اجازت تھی بادشاہ دورے پر ہوتا تب بھی باقاعدہ عدالت لگاتا نیز اس دوران اپنے افسروں کے خلاف بھی شکایات سننا شروع کر دی تھی اکبر کے دور میں اس قسم کے قانون کی عدالتیں نہیں تھیں جن میں مجوزہ قانون کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ایک مقدمے کے سلسلے میں تین مراحل پیش آتے جو تین مختلف لوگوں کے سپورٹ تھے یعنی قاضی، مفتی اور میرے عدل مفتی قانون کی تشخیص کرتا، قاضی جرم کی چھانبین کرتا اور میرے عدل فیصلہ صادر کرتا اس کے علاوہ اکبر نے آٹھ اہم عہدوں کا بھی تقرر کیا پہلا عہدہ دیوان کا ہوا کرتا تھا اور یہ عہدہ سپا سالار کے بعد اہمیت کے اعتبار سے اہم ہوتا تھا پہلے صوبائی دیوانوں کا انتخاب خود گورنر کیا کرتا تھا لیکن پندرہ سو نواسی میں جب سرکاری زمین میں اضافہ ہو گیا تو مرکزی حکومت نے دیوانوں کی تقرریاں اپنے ہاتھ میں لے لی تھی دیوان کے انتظام اور انسرام کے سلسلے میں نہ صرف سپا سالار سے تعاون بلکہ اس کی نگرانی بھی کیا کرتا تھا خزانے کے تمام اختیارات اسی کے ہاتھ میں ہوتے تھے اور وہی تمام ادائیگیوں کے بلوں پر دستخط کیا کرتا تھا مالیہ کے تمام مقدمات کی سمات بھی وہ خود کرتا تھا دوسرا عہدہ صوبائی صدر کا تھا صوبائی صدر کا تقرر مرکزی حکومت کرتی تھی اس کا بنیادی فرض لوگوں کو ارازی الوٹ کرنا اور آلات دلانا تھا سپا سالار کے ساتھ اپنے تعلقات کے معاملے میں وہ دیوان سے زیادہ آزاد ہوتا تھا سلطنت کے قاضی مفتی اور میرے عدل اسی کے تحت کام کرتے تھے تیسرا بڑا عہدہ عامل کا تھا عامل کے مختلف فرائز تھے اس کا بنیادی فرض یہ تھا کہ وہ تمام الوٹ شدہ ارازی کو زیر کاشت لائے اور بنجر ارازی کو آباد کرنے کا بندوبست کرے علاوہ عزی زیر کاشت ارازی کے میار کو پرکھنا بھی اس کے فرائز میں شامل تھا جرائم اور ڈاکے کی بارداتوں کا قلع قمع کرنے اور ایسے مجرموں کو سزا دینے کے معاملے میں اس سے تعاون کرنا ہوتا وہ ارازی کی پیمائش اور اس کا میار مقرر کرنے اور ٹیکس آئد کرنے والے سے اس بات کی زمانت حاصل کرتا کہ وہ پیمائش کے دوران ایک بیگا زمین بھی نظرانداز نہ کرے گا یا اسے پوشیدہ نہ رکھے گا مالیے کے وصولی کے لیے تشدد سے کام نہ لیا جاتا نہ ہی خزانچی کو کسی سے رشوت طلب کرنے کی اجازت تھی عامل کا فرض تھا کہ وہ مقدموں اور پٹواریوں کے ریجسٹروں کی پڑھتال کرے ان ریجسٹروں میں کوئی گڑھ بڑھ ہوتی جس کی وجہ سے کاشت پر اثر پڑتا تو اس کی فوری اطلاع افسران بالا کو پہنچانا عامل کا فرض تھا چوتھا اہتا بطنجی کا تھا اس کی حیثیت عامل ہی کسی تھی تاہم وہ عامل کے لیے ایک رسید کی حیثیت رکھتا تھا وہ قانون گوہوں کے کام کی نگرانی کرتا اس کا حساب کتاب جاننا ضروری تھا ایسے آدمی کو بطنجی مقرر کیا جاتا جو اپنے علاقے کے رسم و رواج سے اچھی طرح واقف ہوتا اسے حکومت اور کاشتکاروں کے باہم تعلقات کا ریکارڈ بھی مرتب کرنا ہوتا تھا آمدن اور اخراجات کے علاوہ زیر کاشت بنجر ارازی کے گوشوارے تیار کرنا بھی اس کے کام میں شامل تھا پانچمہ اہدہ خزانے دار کا تھا وہ کاشتکاروں سے رقم رسول کرتا اور سرکاری خزانے کی حفاظت کرتا تھا وہ تمام ادائیگیوں کی رسیدیں جاری کرتا اور حساب میں غلطی سے بچنے کے لیے کھاتے رکھتا دیوان یعنی وزیر کے دستخطوں کے بغیر اسے کسی شک میں بھی ادائیگی کی اجازت نہ تھی چھٹا اہدہ فوجدار کا تھا صوبائی لشکریوں کا کماندار اور صوبے میں امن قائم رکھنے کے لیے صوبے دار کا یہ فوجدار معاون ہوتا تھا ایک صوبے میں متعدد فوجدار ہوتے تھے جن کے پاس متعدد پرگنوں کا چارج ہوتا تھا جب کسی آمل کو کسی گاؤں میں مالیہ کے وصولی میں دیقت پیش آتی تو فوجدار کو تحریری درخواست کی وصولی پر امداد مہیا کرنا ہوتی اس کی تقرری یا برترفی صوبے دار کے ہاتھ میں ہوتی اور فرائض سراسر فوجی نویت کے ہوتے علاوہ آزین چھوٹی چھوٹی بغاوتوں کو فرو کرنا ڈاکوں کے گروہوں کو گرفتار یا دیگر چھوٹے بڑے جرائم کا قلعہ کما کرنا بھی اس کے فرائض میں شامل تھا ساتھوہ اہدہ کوتوال کا تھا آئین اکبری میں کوتوال کے فرائض کا تفصیلی ذکر ملتا ہے وہ شہر کی پولیس کا ایک طرح سے افسر عالی ہوتا تھا لیکن بعض امور میں منصف کے اختیارات کا بھی وہ حامل ہوتا تھا امن و امان کے قیام اور قانون کے احترام کے ذمہ داری اسی پر آئید ہوتی تھی اس کے متعدد معامل ہوتے تھے جو اس مقصد کے لیے اس کے ساتھ کام کیا کرتے تھے آٹھوہ اہم اہدہ واقعہ نویز کا ہوتا تھا واقعہ نویز کو روزنامچہ نویز بھی کہا جاتا تھا انہی افسروں کی وساطت سے مرکزی حکومت صوبائی انتظامیہ کے ساتھ رابطہ رکھتی تھی جب صوبائی گورنر دربار منقض کرتا تو واقعہ نویز ایک ایک بات ریکارڈ کرتا اور اہم رپورٹ مرکز کو روانہ کرتا انہی رپورٹوں کی بنا پر بادشاہ صوبوں میں ہونے والے تمام واقعات سے باخبر رہتا یہ ساری اصلاحات جاری کر کے اکبر یہ امید رکھتا تھا کہ دینِ الٰہی جاری کرنے کی وجہ سے عوام کے دلوں میں جو اس کے خلاف نفرت پیدا ہو گئی ہے وہ کسی حد تک کم ہو جائے گی لیکن یہ اکبر کی خام خیالی تھی ایسی اصلاحات جاری کرنے سے مذہب کے معاملے میں وہ لوگوں کے دل صاف نہ کر سکا نہ ہی ان کے دلوں سے اپنے خلاف نفرت نکال سکا اکبر کے کہنے پر اس کے سالار بھگوان داس نے کشمیر پر حملہ کیا تھا اور کشمیر کے حکمران یوسف کو اطاعت پر مجبور کیا تھا اور یوسف نے بھگوان داس کی شرائط مانتے ہوئے فرما بردار رہنے کا وعدہ کیا تھا لیکن بھگوان داس اور کشمیر کے حاکم یوسف کے درمیان جو شرائط تیہ ہوئی تھی اور جو معاہدہ تیہ پایا تھا اکبر اس قسم کے معاہدے پر خوش نہ تھا تاہم وقتی طور پر اس نے صرف یوسف کی اطاعت کے حصول کی غرض سے معاہدے کی تصدیق کر دی مگر اندر ہی اندر اکبر کشمیر کو اپنی سلطنت میں شامل کرنے کے لیے تگو دو کر رہا تھا چنانچہ اپنی اس خواہش کی تکمیل کے لیے اس نے کشمیر پر قبضہ کرنے کے لیے ایک لشکر روانہ کیا چونکہ بھگوان داس نے کشمیر کے حاکم یوسف کے ساتھ چند شرائط کے عوض معاہدہ کیا تھا اور اب اکبر اس معاہدے سے انحراف کر رہا تھا جو لشکر اکبر نے کشمیر پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار کیا تھا اس کا سالار پھر اکبر نے بھگوان داس کو بنانا چاہا لیکن بھگوان داس کے مرتب کردہ معاہدے سے چونکہ اکبر انحراف کر رہا تھا لہٰذا بھگوان داس کو انکار سے اس طرح صدمہ پہنچا تھا چنانچہ اس نے دوسری بار کشمیر کی مہم سنبھالنے سے انکار کر دیا چنانچہ اکبر نے بھگوان داس کو کابل جانے کا حکم دے دیا لیکن بھگوان داس نے راستے میں خودکشی کرنے کی کوشش کی گو اکبر کے خلیفہ اب الفضل نے اس کے اس اقدام کو دماغی آرزہ قرار دیا لیکن حقیقت یہ تھی کہ بھگوان داس ذہنی طور پر بالکل صحت مند تھا اس نے خودکشی کی کوشش محض اس بنا پر کی تھی کہ کشمیر کے حاکم یوسف سے کیے گئے وعدے کا احترام نہ کیا گیا اور یوں بھگوان داس کی شخصیت متاثر ہوئی تھی بہرحال اکبر نے اپنے تمام مشیروں کی مخالفت کے باوجود کشمیر پر دوبارہ حملہ کر دیا یہ حملہ جولائی پندرہ سو چھاسی کو کیا گیا جو لشکر کشمیر پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا گیا اس کی کمانداری اکبر نے اپنے سالار محمد قاسم خان کے سپورد کی چنانچہ پندرہ اکتوبر کو قاسم خان اپنے لشکر کے ساتھ سری نگر پہنچا جہاں اکبر کے نام کا خطبہ پڑھا گیا اور کشمیر کو فاری طور پر اکبر کی سلطنت میں شامل کر لیا گیا کشمیر کے حاکم یوسف کو اسیر کر لیا گیا تاہم اس کا لڑکا یعقوب کسی نہ کسی طرح بھاگ نکلا وہ کچھ عرصے تک اپنے باپ کے کھوئے ہوئے اقتدار کے حصول ہی کی خاطر مسلح جد و جہد کرتا رہا لیکن تنگ آ کر اس نے بھی اکبر کی اطاعت قبول کر لی تھی کشمیر پر قبضہ کر لینے سے اکبر بہت خوش ہوا اب راجہ مان سنگھ کو اکبر نے کابل کا حاکم بنا کر بھیجا تھا راجہ مان سنگھ روشنی مسلک رکھنے والے لوگوں سے نبردازمہ رہنے کے باوجود روشنائیوں کے قبائل کو متی نہ کر سکا اور روشنائیوں کی طاقت اس قدر بڑھی کہ انہوں نے کابل اور سندھ کے درمیان شہراہوں کو بند کر کے پشاور کا محاصرہ کر لیا انہی دنوں اکبر لاہور میں مقیم تھا اس لیے کہ عبداللہ اس وقت جو اکبر کو اپنا بدترین دشمن خیال کرتا تھا اور جنگ اور انتظامی امور کا بھی وہ تجربہ رکھتا تھا اس نے بدخشاں پر قبضہ کر کے وہاں اپنی حکومت قائم کر لی تھی اور وہ مسلسل خطوط لکھ کر اکبر کو اس کے دینِ الٰہی پر ملامت کر رہا تھا اکبر کو خدشا تھا کہ اگر حالات ایسے ہی رہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ عبداللہ ازبک ایک خاصا بڑا لشکر لے کر بدخشاں سے نکلے اور اکبر کے علاقوں پر ہمدعور ہو جائے انہی خدشات کو سامنے رکھتے ہوئے اکبر نے آگرا اور فتح پر سیکری کو ترک کر کے لاہور کو اپنا دارالحکومت قرار دیا اور لاہور ہی میں اس نے اپنا دربار اور سارے انتظامی امور منتقل کر دیئے تھے جب مان سنگھ روشنائی مسلک رکھنے والے لوگوں کے سامنے آجز آ گیا تب اس کی مدد کے لیے لاہور سے اکبر نے اپنے دوسرے سالار زین خان کو ایک لشکر دے کر بھیجا تاکہ باغیوں کا قلعہ کما کیا جا سکے زین خان نے مان سنگھ کی مدد سے روشنائیوں کا محاصرہ ختم کرنے پر مجبور کر دیا لیکن انہوں نے جلد ہی آفریدیوں اور اکزئیوں اور یوسف زئیوں سے اتحاد کر لیا یہ تمام قبائل مل کر اکبر کے لشکریوں کے خلاف نبر دازمہ رہے یہاں تک کہ جنگ سے تنگ آ کر آفریدیوں اور اورکزئیوں سے اکبر کی اطاعت قبول کر لی اور وعدہ کیا کہ وہ درہ خیبر کو آمد و رفت کے لیے کھلا رکھیں گے یوں یوسف زئیوں اور اورکزئیوں سے الہدہ ہونے کے بعد روشنائیوں کی طاقت بھی جواب دے گئی ان کا آخری رہنما جلال الدین تھا افریدیوں اورکزئیوں اور یوسف زئیوں سے الہدہ ہونے کے بعد اس کا اثر و رسوخ ختم ہو گیا اسے اپنی جان کے لالے پڑ گئے لہٰذا وہ بھاگ کر بلخ چلا گیا اس قدر کامیابیاں حاصل کرنے کے بعد اکبر نے اب سندھ اور بلوچستان کی طرف متوجہ ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا شمالی ہند میں صرف سندھ اور بلوچستان ہی اکبر کی سلطنت سے باہر تھے جنوبی سندھ کا خاصا علاقہ اب تک آزاد تھا اکبر کی خواہشتی کہ سندھ اور بلوچستان کے تمام علاقے بھی اس کی سلطنت میں شامل ہوں چنانچہ اس وقت ملتان میں اس کی طرف سے صادق محمد نام کا حاکم تھا صادق محمد کو اکبر نے انگیخت کیا کہ وہ سندھ کے حکمران مرزا جانی بیگ ترخان کو اطاعت کرنے پر مجبور کر دے صادق محمد خان نے بارہا کوشش کی مگر اسے ناکامی ہوئی تاہم جانی بیگ نے اپنے طور پر اکبر کے دربار لاہور میں اپنا ایک سفیر خراج اور اطاعت کی پیشکش دے کر بھیجا جسے اکبر نے قبول کر لیا مگر یہ سب کچھ محض رسمی سی بات تھی دراصل اکبر اس جذباتی بنیاد پر کہ وہ سندھ میں پیدا ہوا تھا سندھ کو اپنی سلطنت کا ایک حصہ بنانے کے لیے بے قرار تھا جانی بیگ خراج دینے اور اطاعت کرنے پر ہی اکتفا کرنا چاہتا تھا لیکن اکبر حکومت سندھ کو اپنی گرفت میں لانا چاہتا تھا جہاں تک سندھ کے حاکم مرزا جانی کا تعلق تھا تو وہ جنوبی سندھ کا حکمران تھا تھٹھا اس کا مرکزی شہر تھا اس کا تعلق ترخان خاندان سے تھا جہاں تک اس خاندان کے ترخان ہونے کی وجہ تسمیہ ہے تو مورخین لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ تیمور لنگ اپنے مساہبین کے ساتھ شکار کے لیے نکلا راستے میں بارش اور ہوا کا ایسا توفان آیا کہ تیمور اور اس کے ساتھی اس توفانے بعد و بارہ میں راستہ بھول گئے وہ راستے کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکتے ہوئے پھر رہے تھے کہ ان کا گزر جنگل کے رہنے والے ایک قبیلے سے ہوا پہلے تو اس قبیلے کے لوگوں نے انہیں ڈاکو سمجھ کر مقابلے کی ٹھانی لیکن بعد میں انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور پتا چلا کہ جس پر وہ حملہ آور ہونے لگے تھے وہ تو تیمور لنگ تھا حقیقت جاننے کے بعد وہ لوگ مہمانداری کا فرض بجال آئے چراچہ تیمور لنگ نے خوش ہو کر اس قبیلے کو ترخان خان کا خطاب دیا جس کے معنی بہادر اور مطلق الانان کے ہیں اس کے بعد یہ قبیلہ ترخان کے نام سے مشہور ہوا پھر جب تیمور لنگ نے جنگوں کا سلسلہ شروع کیا تو اس قبیلے کا ایک سردار جس کا نام ایتور تھا وہ تیمور لنگ کی طرف سے لڑتا ہوا مارا گیا جس سے تیمور لنگ کی نظر میں قبیلے کی وقت بڑھ گئی چنانچہ سندھ کے ترخانی فرما روا اسی ایتور کی اولاد سے تھے اس قبیلے کا پہلا نامور بادشاہ مرزا عیسیٰ خیل ترخان تھا جس نے پندرہ سو پچپن سے پندرہ سو پینسٹھ تک حکومت کی اس کے دور میں سندھ دو حصوں میں تقسیم تھا بالائی سندھ پر ایک شخص سلطان محمود حکومت کرتا تھا جس کا مرکزی شہر بھکر تھا اور زیری سندھ پر مرزا عیسیٰ خیل ترخان کا تسلط تھا جس کا مرکزی شہر تھٹھا تھا مرزا عیسیٰ خیل کے بعد اس کے خاندان میں سے مرزا محمد باقی ترخان زیری سندھ کا حکمران بنا اس کے بعد مرزا محمد پابندہ ترخان حاکم ہوا اور محمد پابندہ کے بعد مرزا جانی بیگ زیری سندھ کا حاکم ہوا چنانچہ اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے اکبر نے حاکم ملتان صادق محمد کو ایک لشکر دے کر سندھ پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا چنانچہ صادق حرکت میں آیا اپنے لشکر کے ساتھ سہون کی طرف بڑھا اور محاصرہ کر لیا سہون کے قلے میں اس وقت ملہ قذاوی دلیر خان دبائے خان اہم سردار تھے اور انہوں نے صادق خان کا خوب مقابلہ کیا اور اس قدر مردانہ وار لڑائی کی کہ صادق محمد کا کوئی بھی لشکری قلے کے قریب نہ جا سکا آخر صادق محمد نے آجز آ کر قلے میں سرنگ لگانے کا حکم دیا اور یہ خیال کیا کہ اس طرح جب قلے کی دیوار گر جائے گی تو قلہ اس کے سامنے سرنگوں ہو جائے گا لیکن قلے کے اندر والوں نے یہ خبر سنتے ہی پہلی دیوار سے بھی زیادہ مضبوط ایک اور دیوار اندر کھڑی کر دی تھی چنانچہ جب صادق محمد نے سرنگ میں آگ لگائی اور بیرونی دیوار آ کر فرش پر گری تو پیچھے سے اس سے بھی زیادہ مضبوط دیوار برامت ہوئی چنانچہ صادق محمد خان اس قلے کی تسخیر سے نا امید ہو گیا اسی دوران صادق محمد کو خبر ملی کہ زیری سندھ کے حاکم مرزا جانی بیگ نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کر لیا ہے اور اب وہ سہون کی طرف رخ کیے ہوئے ہیں اور یہ حقیقت بھی تھی کہ مرزا جانی بیگ ایک بہت بڑا لشکر لے کر سہون کا رخ کر رہا تھا کہ لشکر میں شورا، سمیجا، سمما، نکامرا اور پلیجا قبائل کے جنگجو شامل تھے یہ صورتحال صادق محمد کے لیے بڑی خطرناک تھی اسے خدشہ ہوا کہ اس طرح تو وہ دو لشکروں کے درمیان گھر جائے گا مرزا جانی ایک بہت بڑا لشکر لے کر اس کا رخ کر رہا ہے اور جب وہ آ کر اس پر حملہ آور ہوگا تو سہون شہر میں جو لشکر ہے وہ بھی نکل کر اس پر ٹوٹ پڑے گا